پہلے آپ کو بتائیں کہ مستونگ دھماکے کے چودہ زخمیوں کو چواما سینٹر کوئٹا منتقل کر دیا گیا ہے جنبے سے تین کی حالت تشویش ناغ بتائی جاری ہے چواما سینٹر میں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے سحیل احمد ہماری نمائند یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سحیل مستونگ دھماکے میں جو آج ناخوشگوار واقعہ پیش آئید دھماکے میں اب تک چودہ زخمیوں کو مستونگ سے ٹراما سینٹر کوئٹا منتقل کیا گیا ہے ترجمان ٹراما سینٹر ڈاکٹر وسیم بیک کے مطابق اس وقت یہاں پر چودہ مریضوں کو زخمیوں کو یہاں منتقل کیا گیا ہے جن میں سے تین کی حالت تشویش ناغ ہے زخمیوں میں سے ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہے یہ دھماکہ اس وقت ہوا مستونگ گلز کارج اور سیول اسپتال چھوک پر جب بچے سکول جا رہے تھے تو اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں اب تک سات افراد اس میں شہید ہوئے جس میں پانچ بچے بھی شامل ہے جبکہ بائیس افراد اس میں زخمی ہو گئے ڈی پیو مستونگ کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹسیکل میں نصبتہ اور ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیا گیا اور اس میں تقریباً تین سے چار کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا دھماکہ کے فوراں بعد بم ڈسپوزل سکارڈ اور زلی انتظامیہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے جو الکار ہیں وہ جائے وقوع پر پہنچ گئے اور انہوں نے موقع سے شواید اکٹے کیے تاہم یہ بتانا قبل از وقت ہوگا کہ کسی بھی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی یا نہیں